عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنعم المنان الظاہر بھی کل شیئن بالبینت والبرہان والباطن لکل شیئن بالعحاقت والسلطان والمتکلم بلا جبارخ والتورات والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام حلا من انزل علیه القرآن النبی الامی العربی الخرشی المکی المدنی البطی الافتحی القحام الدافع جیشات الاباطیل والدامغه صولات الادالیل معلن الحق بالحق ابل قاسح وعلا اهل بیتهم طیبین الطاهرین المحسومین المغلومین الذین اذهب اللہ عن مرس وقفرهم تطفیرا عما بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان لا محمد رسول اللہ واشہدو ان لا حلی ان ولی اللہ صلوات ورحمد رسول اللہ 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 کلمہ پڑھ کے حسینیت اور یدیدیت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کلمہ اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں مسلمان حسینی ہوں کیونکہ حسینیت حسینیت مذہب کی پابند نہیں ہے ہندو بھی حسینی ہیں عیسائی بھی حسینی ہیں جن میں انسانیت ہے وہ سب حسینی ہیں تو میں کلمہ اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ یہ لوگ سن لیں کہ میں مسلمان عیسائی ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہلے دشمن نے خدا کے اوپر تبرا پھر اللہ کیا دواللہ و اشہدو ان لا محمد رسول اللہ قادیانی نہیں ہوں میں آخری نبی خطبی مرتبت کو مانتا ہوں آخری رسول خطبی مرتبت کو مانتا ہوں چونکہ صحیح ماں کو پیٹھتے بیدا ہوں لہٰذا اشہدو ان لا علی جن علی اللہ جن علی 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 ج ایسی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اللہ کے علاوہ محمد رسول اللہ اشہدانا محمد رسول اللہ میں ایک گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں یہ کلمہ یہاں تک کہ بہنے والوں کی کل دلازاری ہو گئی بات مجھ تک پہنچی میں کل کہے گئے الفاظ آج واپس لیتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آج کہے گئے الفاظ کل واپس لنوں گا آج واپس on کیسے ہوں وال� آج واپس دوسرے میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں شد بھارتی ناغرک ہوں اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ یہاں کا پریسیڈنٹ پرائیم مرسٹر وائس پریسیڈنٹ پرائیم مرسٹر کوئی مرسٹر بھی قانون سے اوپر نہیں ہے مجھے قانون ان کے اندر رہنا ہے اسی شہر میں رہنا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے مجھے ہندو بھائیوں کا بھی خیال ہے مجھے اپنے براداران اہل سنت کا بھی خیال ہے لیکن یزیدیوں سے یہ گزارش ہے یزیدیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ مجھ سے عدب اور تہذیب کی تلقوں نہ رکھیں کیونکہ لکھنوں کی تہذیب یزیدیہ کی مضمت ہے لا الہ الا اللہ کوئی اللہ نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے سوائے القیق کے وہ اللہ جس نے حیات و کائنات کو خلق کیا وہ اللہ جس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے وہ اللہ جس نے زندگی کو ماضی حال اور مستقبل میں تقسیم کیا وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے جس کو جو چاہا وہ بنا دیا وہ اللہ جس نے بندوں کو اتنا اختیار دے دیا کہ کچھ بندے اس کو خدا سمجھ بیٹھے وہ اللہ جس جس نے اپنے آخری نبی کی نبوت کو بچایا وہ اللہ جس نے براہراس علم دیا اور ان کو ذریعہ تعلیم انسانی بنایا ایک بات میں آپ سے کہوں گا اس وقت میں اپنی گفتگو تو کر ہی رہا ہوں معلوم نہیں آپ لوگ آستہ چینل کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہاں لاکھوں کا کرونوں کا مجمع ہوتا ہے اور سب شانتی اور بھائی چائرے کا سندیش دیتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے یہ اچاریاں ہیں اتنے بڑے بڑے سوامی ہیں اتنے بڑے بڑے پروچند دینے والے ہیں کبھی انہوں نے لاکھوں ہندووں سے یہ نہیں کہ ہندوستان ہندووں کا دیش تھا کچھ لٹے رہے یہاں بھوزائے تھے یہ ہندو راشت ہے کبھی وہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں بجا کیا ہے وہ بدوان ہوتے ہیں وہ اپنے سمرتھکوں کو پوجہ کا درست دیتے ہیں بھائی چائرے کو درست دیتے ہیں وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ جیوہتیاں مہاپاپ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں ہم مسلمان پاکستان بننے کے بعد بھی اپنے حقوق کے لیے کے ساتھ محفوظ ہیں اب بچوں تم بھی سنو جو بات کہنے جا رہا ہوں تمہارا اسکرپ بدل آئے یہ وقت کی بات ہے بدل جائے کوئی حرد نہیں ہے لیکن چونکہ تمہارا مذہبی تمہاری مذہبی زبان قرآن کی وجہ سے عربی ہے لیکن تمہاری سننے اور سنانے کی زبان وہ اردو ہے اردو کی سب سے ترقی جس سن میں سخن میں ہوئی ہے وہ تحت لفظ مرسیہ خانی ہے انیس و دبی اور ان کے خاندان ان کے شاگردوں کے جو کلام مرسیہ کی مجلسوں میں پڑھے جاتے ہیں میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا ان میں ضرور شرکت کریں کچھ دن میں تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کس لفظ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے عمر ابن نے ساتھ کا نام لے کے میر عزیز نے ایسا تبرہ کیا ہے کہ کوش پر ہی نکل با رہا ہے اور کوئی اردو کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں اردو ڈپارٹمنٹ نہ ہو اور کوئی اردو ڈپارٹمنٹ میں ایسا نہیں ہے جس میں انیس و دبی کا کلام نہ پڑھایا جاتا ہوں تو تمہیں صرف سننا ہے ایک تو تم کو پرانی تحضیب یاد آئے گی پرانی زبان یاد آئے گی اب آج تھوڑی سے گفتگو یہ ہو جائے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجلسیں ایسی یوں پڑھنا چاہیے اور مجلسیں ویسی پڑھنا چاہیے میں کہتا ہوں ہر طرح کی مجلسیں پڑھنا چاہیے کچھ لوگوں کے ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے مجلسیں پڑھیں نماز روضہ حج خم زکاة یہ سارے حکام بھی مجلسوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں وہ پہنچنا بھی ضروری ہے کچھ حضرات نصیحت کی مجلسیں پڑھتے ہیں حشر میں کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا آقبت کیسے صداری جا سکتی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے بات یہ ہے کہ کسی یونیورسٹری میں آپ چلے جائیے یہ نہیں کہلاتی کہ یونیورسٹری فیزکس کی ہے یہ یونیورسٹری صرف کیمیسٹری کی ہے یہ یونیورسٹری صرف میس کی ہے یہ یونیورسٹری صرف جاؤگروفی کی ہے ہر سبجیک پہ آیا جاتا ہے اور ہر سبجیک میں ایک دین ہوتا ہے ایڈانٹی ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے اسی طرح مجلسوں میں ہر سبجیک ہم سننے کو ملے گا تو پورا مذہب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تھرڈ ڈیویزن پاس ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں سے بلال ڈگری لے لی اور سورس مل گیا اور وہ بھی ٹیچر ہو گئے میرا شمال روز طبقے میں ہے میں جاہل آتی ہوں تو میں جو پڑھتا ہوں وہ بھی سن لیا کرو اب یہ کہ ہر سخص ایک ہی انداز کی ذاکری کرنے لگے تو پھر ہمیں ملے گا سب کچھ کیسے ملے گا اور ہم کو چاہیے سب کچھ اب ہم لوگ ہیں بڑھاپے کی منزل پر کل مجھے معلوم ہوا تھا آج بھی ماشاءاللہ مجھے کی وجہ سے نہیں پہچان پا رہا ہوں کہ مرزا محمد رضان صاحب کا لائے تھے اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے اوپن ہارٹ سرجری ان کی ہو چکی ہے میری کل ہے اس سال کی پہری شب جمعہ جو انشاءاللہ رات کو جاک کے دعائیں پڑھنے اور دعائیں مانگنے میں استعمال کروں گا سب کے لئے دعا کروں گا دنیا میں جس جس زبان میں جہاں جہاں لوگ ازاداری کر رہے ہیں ان سب کے لئے دعا کروں گا یہ میرا کام ہے یہ میرا فریضہ ہے اب سوچئے کہ ایک سال کے بچے کے لئے ہر وہاں خون چڑھایا جاتا ہے ابباس اس کا نام ہے میں کل دعا کر کے اسے کل میں تذویر جناب عمال بنین پڑھوں گا اور اس کو حضرت ابباس کی زمانت دے دوں گا کہ یہ اپنے باپ کے برہاپے کا سہارہ بنے سب کے لئے دعا کریں گا اب ہم پکے پھل ہیں کوئی جھوکا ہمیں موت کا بہانہ چاہیے میاں آپ زدگی آخری مرحلوں پر ہے ہم کسی سے لونانی نہیں چاہتے کسی سے جھڑانی چاہتے کسی سے اختلاف نہیں چاہتے کسی سے فتاد نہیں چاہتے مگر اپنی آقابت بھی نہیں بگانا جاتے لہٰذا اقوائلہ اللہ لہٰذا محمد الرسول اللہ لہٰذا عالی علی اللہ چونکہ ہمیں اپنے کو ہر سال قبر سے قریب محسوس کرتے جا رہے ہیں اب جوڑ لیے گا سن انیس سو سیتالیس کے دسمبر کی پیدائش ہے میری ہندوستان محطمہ گاندھی کے بعد خالی ہوا جا رہا تھا بجورن مجھے دنیا میں آنا پڑا اب یہ کہ اتنا علم حاصل نہیں کیا آیت اللہ بن نہیں پایا اور اتنا تبصیہ بھی نہیں کر پایا دیش کی اتنا سیوا بھی نہیں کر پایا مہاتمہ بھی نہیں من پایا ہاں یہ ضرور ہے کہ میں چونکہ گاندھی آئی ہوں اگر کوئی گاندھی کی مورتی کے ساتھ بتمیزی کرے گا تو اس کو برا بھلا ضرور کہوں گا یہ دیکھئے مجھے استخارہ بھی کہاں کے لیے دفنوں نے کو واجب آیا آگرے میں مزار شہید سالس کے حدود جوار میں آپ نے جہاں میرے دادہ دفنے ہیں جہاں میرے والد دفنے ہیں وہیں باپ کے پایتی دفنونے کے لیے استخارہ واجب آیا مجھے اور یہ کوئی زبردستی نہیں ہے میں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا آئے کوئی ضروری نہیں ہے کہیں بھی دفن کر دیں مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا نے کچھ نقال فرشتے خلقی ہیں نقال احادیث کے الفاظ ہیں اگر اچھا بری جگہ دفن ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے اچھی جگہ پہ لے جاتے ہیں فکر کوئی براہ اچھی دیں گہ دفن ہو جاتا ہے مجھے 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 ہاں ایک یلو کارڈ بھی ہوتا ہے جو ریفنی کو دکھانا پڑتا ہے سیدھا سیدھا گول ہو رہا ہے تو خمقہ آلک سے کوئی چلہ رہے ہوگا ہاں سیدھا سیدھا گول ہو رہا ہے قبریں خالی گھر والی میں نہیں اب تمہیں کیا ضرورت ہے بیٹا بات یہ ہے کہ بڑھے آدمیوں کو مجھے مار بھی ڈالے تو اب کیا ہے موت کا بہانہ چاہیے تم لوگوں کا بھی جینا ہے تم شانت رہو سکون سے رہو اپنا جوش آسوں کے بہانے میں خرچ کرو ماتم میں خرچ کرو اور یہ دیکھتے رہو کہ وقت کس طرح سے تیزی سے تقدیل ہوتا ہے سوچو کہ زمانہ کتنی تیزی سے بدلتا ہے اور سمجھو کہ لوگ کتنی تیزی سے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں گرگٹ مشہور ہے ہم موجود ہیں ایسا بدلتے ہیں کہ گرگٹ اب شرمندہ ہوکے شہروں میں نہیں رہتے جنگلوں میں چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو رنگ بدلنے میں جیڑ لگتی ہے یہاں قصہ یہ کہ ڈھنگ بھی وہی ہے رنگ بھی وہی ہے اور بھی وہی ہے طریقہ بھی وہی ہے اور یہ کہ اپنی جہالت کے ساتھ جو کچھ دوچال نہ بول سکتا ہوں وہ بول لیتا ہوں میں ایک بات پھر گزارش کر رہا ہوں کہ کہیں بھی کچھ کہا جائے اگر وہ اخباروں میں چھپے نہ ہم تک نہ پہنچے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ کہ کیا عرض کروں کچھ اخبار والے غیر ذمہ داری کا ثبوت دے دیتے ہیں اور وہ اخبار کے مالک کو بھی نہیں معلوم ہے ایڈیٹر کو بھی نہیں معلوم چیف ایڈیٹر کو بھی معلوم نہیں اور انہوں نے خبر لگا دی وہ خبر ریاکٹ کرتی ہے اردو بڑھنے والوں پر وہ ریاکشن ڈائریکٹ اگراؤن میں تبدیل نہ ہو جائے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ایک اپلیکیشن دوں گا مخبنطری کو کہ پولیس لائن میں ایک اکھاڑا بنوا دیں فری اسٹائل کشتی کا محرم سے پہلے محرم سے پہلے یزیدی اور حسینی مولوی وہاں لگ لیں جملہ سنویے جس کو یزید بچا سکتا ہو وہ بچا ہے جس کو حسین بچا سکتا ہو وہ بچا ہے محرم سے پہلے بقریت کے بعد بہت بہت باقت ہے ایک ہفتے فری اسٹائل ہو جائے کوئی فری اسٹائل کا مطلب ہے نہیں کہ ڈبلو ڈبلو تم اپنے دلائل لیا ہو ہم اپنے دلائل لیا ہیں تم اپنی حدیثیں لیا ہو ہم اپنی حدیثیں لیا ہیں ہم وہ حدیثیں لیا ہیں جو تمہارے رابیوں سے حسین کے لیے ہیں ہم وہ حدیثیں لیا ہو جو یزید کے بعد نے گروائیں چونکہ خلیفہ دموں کو مسلمانوں کا معتبر رہنما مانتا ہوں انہوں نے ابو حریرہ کو جھوٹا کہا تھا اس لیے میں ابو حریرہ کو جھوٹا سمجھتا ہوں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ میں کسی کی بات مانوں تو بھی برا اور نہ مانوں تو بھی برا اب برداشت تک باہر ہو گئی بھائی برداشت تک باہر ہو گئی ماف کر دو چھما چاہتا ہوں اب کبھی نہیں کہوں گا نبی ربیل اول کے علاوہ وہ بھی کہوں گا تو اپنے گھر میں کہوں گا تمہارے گھر میں نہیں ہوں گا تم سے پھرگیاں تو خریدوا لوں گا تمہارے سامنے کھاؤں گا نہیں اب وہیاں سوہاگن تو ہے اس کے لیے چوڑیاں تو جان لے نہیں ہیں مگر یوں بھی وہ نام حرم کے ہاتھ سے چوڑیاں نہیں بہنتی اپنی بڑھیا کے لیے چوڑیاں مانگوالوں گا تمہارے ہی آسنے مانگوالوں گا اتنے تعلقات تو رکھو کہ بزنس آپ اس میں ہو سکے تم سیلر ہو ہم پر جیدر ہیں تم سیلر ہو ہم پر جیدر ہیں تم سیلر ہو ہم پر جیدر ہیں تو کم سے کم لا علیہ اللہ و محمد الرسول اللہ کی حد تک تو تعلقات ٹھیک رکھو کیونکہ ہم گوشت کھا تو لیتے ہیں کسی کے کارٹنے وہ چڑیاں بھی اگر دی جائے مجھے تو میں چڑیاں بھی نہیں کارٹ زبا کر سکتا کہنا کوئی چاہتے ہیں اپنے کوئی جتہ بہتر کر لیوں بہت کمزور ہوں تو میں دیرے دیرے اپنی بات کو کہنا چاہ رہا ہوں اور آج میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ محفظائل میں اس لیے کمی ہو رہی ہے کہ میں ادھر مسائب ہو رہے ہوتے ہیں افضل محل میں اس کی وجہ سے میں یہاں احتیاط بر رکھتا ہوں کیونکہ جناب سیدہ سے ڈرتا ہوں بات سمجھ لیجئے اب دیکھئے چار سہتیس ہو گئے ہیں اور ابھی آپ کو ماتب بھی کرنا ہے اب نتیجہ کیا ہوگا کہ ماتب مغرب کے وقت شروع ہوگا اور میں دو چیزوں کے لیے سن لیجئے سب سن لیں میں دو چیزوں کے لیے کسی کو منع نہیں کر سکتا ایک ماتب دوسرے میں روکتا ہوں گا فتنہ نہ ہو فساد نہ ہو رڑائی نہ ہو جھگڑا نہ ہو جل سے میں منع نہیں کر سکتا کیا کروں ایسے نطفے سے ہوں ایسے نسل سے ہوں تیکھئے آدمی سب کچھ بدل سکتا ہے اپنا شدر اور نہیں بدل سکتا بہتر لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی سیکھ لی ہے تو اردو میں بھی انگریزی بولتے ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت عربی سیکھ لی ہے تو عربوں کی طرح اردو بولنے لگے ہیں تاکہ لوگ انہیں بہت قابل سمجھے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فارسی سیکھ لی ہے وہ گرانی لہجے میں اردو بولنے لگے ہیں تاکہ لوگ انہیں بہت قابل سمجھے سب کچھ کر سکتا ہے آدمی میں بھی اپنا لہجہ بدل سکتا ہوں سونیا گاندی کے لہجے میں بھی میں تقریر کر سکتا ہوں لیکن اپنا شجرہ کے ہاں سے بدلتا ہوں اور اپنے اختیار میں کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوگا سنیے گا لوگ کہتے ہیں کسی کو قرآن میں کہ کوئی نفس سے نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آ جائے گی میں کہتا ہوں کوئی وجود یہ نہیں جانتا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا ہر ایک کو پیدا ہونے کے بعد جب غوش آتا ہے تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا صرف ایک کس جانتا تھا کہاں پیدا ہوگا اس لئے کوئی انسان کا نفسی تھا وہ نفس اللہ تھا کعابے میں پیدا ہوا سجدہ کیا زبور پیدا ہونے کے بعد دعوت نے نہیں سنائی تورات پیدا ہونے کے بعد وہ سارے نہیں سنائی انجیل پیدا ہونے کے بعد انسان نے نہیں سنائی گستاخی م譚 یا ختمی مطبط میں آپ کا امت ہی ہوں پیدا ہونے کے بعد آپ نے قرآن نہیں سنائیا آپ کی گوتھ ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں جو زبور میں سنا رہا ہے تورات پی سنا رہا ہے انجیل پیدا ہونے قرآن بھی سنا رہا ہے سمجھات موسیقی میں نے یہ لکھا کہ رسول سنا نہیں سکتے تھے میں نے کہا رسول نے سنایا نہیں یہ تو ہو گیا کہا میں نے تھوڑا آتاقواد کے سلطن میں ذکر کیا تھا اور بری بات میرے موں سے نکل گئی تھی مجھے صرف اتنے ہی کہنا چاہیئے ماتر اتنی بات کافی تھی کہ کوئی شیہ آتاقوادی نہیں ہے چیز اتنے آتاقوادی پکڑے گئے ان میں کوئی شیہ نہیں ہے شیہ تو جھوڑیے کوئی صوفی بھی نہیں ہے کسی صوفی کو بھی آتاقواد میں نہیں پکڑا گیا کوئی سچے دل سے خاجہ مہیندین چشتی کا ماننے والا خاجہ ایج میری کا ماننے والا شاہ مینا کا ماننے والا کوئی ابھی تک کہ تو مجھے نہیں معلوم کوئی صوفی بھی نہیں پکڑا گیا آج اچھا ٹی وی میرے آنکھ کھلتا نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ نیوز میں بھی ہلکی بلکی موسک ہوتی ہے تو بارہ دا دن بڑی احتیاط کی جاتی ہے اور یہ بجلسیں ٹی وی کی سنی جاتی تھی مگر اس سال وہ بھی سلطہ بھی رکا ہوا ہو سکتا ہے آج سے وہ سلطہ شروع ہو مجھے ٹرلیس ٹرپون کر کے اطلاع دیں آج صبح چار بچ کے کچھ منٹ پر عجبال قصہ پہ پھاسی ہو گئی کل میں نے کسی کو آتک وادی کہہ دیا تھا میں نے الفاظ واپس لے لیے اب آج میں عجبال قصہ کو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی برا مانے تو یہ الفاظ کل واپس لے لوں گا معلوم نہیں کہ اس دل سے میں نے آتک وادیوں کے خلاف بات کہی تھی کہ اتنے حالان ہے کہ مجھے گورنمنٹ آف انڈیا سے بہت شکوا ہے اگر ہو سکتا میرے امکان میں ہوتا تو میں گورنمنٹ کو وہ مقدمہ دائر کر دیتا کرو روٹے اس ظالم کی حفاظت کے لیے خام خام مقدمہ چلائے اور اس وقت بھی مجھے گورنمنٹ آف انڈیا بہتراز ہے کہ افضل گروہ کو ابھی تک ہے کیوں نہیں پھاسی بہت دی گئی ارے عجبال قصہ آپ کو تو فون کولی مار دینا چاہیے تھے وجہ یہ کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے نہیں ہیں اب دین اتاگری کرتے سنیے 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 ایک شاہد نبی مصد سے نکلے ایک دہاتی عرب ملا بددو کہ نے کہا کہ میں یہ اونٹ بھیجتا چاہتا ہوں خرید دیئے گا رسول نے کہا خرید دیئے گا کتنے گائے کہ نے کہا چالیس درہم رسول نے جیسے چالیس درہم نکال کے اس کو دیئے اونٹ کی مہار ہاتھ پہ لے کے آگے بڑھے گئے جب رسول تھوڑا سا آگے تو پیچھے سے چلانے لگا ارے لوگوں سے کہو کہ میرا اونٹ کیے جا رہے ہیں پیسے نہیں دے رہے ہیں وہاں مجمہ جمع ہو گیا رسول کہنے بھائی میں نے پیسے دے دیئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے ہیں نوزو بلہ اگر یہ سچ بولنے ہیں تو کوئی گوال آئی یہ گفتگو ہو رہی ہے مجمہ جمع ہوتا چلا جا رہا ہے اب سہر ہے کہ مدینے میں جو مجمہ ہوگا یہودی تو تھے نہیں وہاں رسول کہنے مسجد کے قریب مجمہ جمع ہو رہا ہے وہاں کیسچر تو تھے نہیں ہندو تو وہاں تھے نہیں بزیس تو وہاں تھے نہیں کون چاہیے بدوں کا نہیں دلازاری ہو جائے گی اب بھیڑ جمع ہوئی آوازیں ہونچی ہو رہی ہیں ایک بڑتا ہوں مجمہ دیکھ کے آلی وہاں داخل ہوئے آندر پہنچے کسی سے کچھ نہیں پوچھا رسول نے کہا کیا کستہ ہے کہ آلی دیکھو اس نے مجھ سے کہا کہ اونٹ خرید دیجئے چالیس درہم میں مجھے پیسے کی ضرورت ہے میں نے اس کو چالیس درہم دے دیئے اب جب میں اونٹ لے کے چلا تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قیمت نہیں دی اور گواہ بھی مانگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے قیمت دی ہے تو گواہ پیش کریں آلی نے ذلوکہ دیکھا لی سر کھاٹ کے پھیک دیا اب جو لوگ وہاں تھے ان کا آلی پوری بات سنتو لی ہوتی ایک در سے خضل کر دیا اس کو آلی نے کہا پوری بات سننی تھی اسی لیے خضل کیا دو باتوں کی وجہ سے خضل کیا ایک تو نبی کو جھوٹا کہہ رہا تھا دو سے مچ Canada گواہ م espیلے آلی نے کہا پھیکڈا کہ مجھڑا آلی چھوٹا آلی نگا guys آلی نگا آلی نگا آلی نگا آلی نگا آلی نگا آلی نگا آلیarten آپ سمجھے کہ ہم حسدوان علیہ اللہ کیوں کہتے ہیں حسدوان علیہ اللہ وستبر ہے جو حسدوان علیہ اللہ وحسدوان محمد صلی اللہ کو بچائے ہیں اب سن لو دین مکمل ہوا غدیر میں محفوظ ہوا کربلا دین غدیر کے میدان میں مکمل ہوا کربلا کے میدان میں محفوظ ہوا مکمل ہوا ابو طالب کے بیٹے کی ولایت سے اعلان کرتا مکمل ہوا ابو طالب کے بوتے کے خون کے ہزار کے اندر آکے ایسا حسین نے دین کو محفوظ کیا آج چھٹی محرم آگئی ایسا لگتا ہے کہ چھائے منٹ گزریں بغیر کسی طبیعت گیا ایک بچہ جب چلنے پھڑنے کے قابل ہوا تو حسین کبھی اس کے آگے چلتے تھے کبھی دہنے کبھی بائیں کبھی پیچھے کبھی کہتے تھے رک جاؤ بچہ رک جاتا تھا کبھی کہتے تھے میرے سامنے بیٹھا ہوتین بہت رہ سے دیکھتے تھے ایک روز حسین نے بہن کو بلایا زینب دیکھوئی نانا جادہ رہے ہیں کہ نہیں تو بچہ جوان ہو کے اٹھاروے سال میں آیا اے جوانوں سلامت رہو ماں کی گودیاں آباد رہیں آج اٹھارہ برس کے علی اکبر کا ماتم ہے تم نے مجلسوں میں علی اکبر کے مصاحب سنیں مختلف عذا خانوں میں اور جوانوں آج کا گریہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر آج تم نے رونے میں کمی کی تو ہو سکتا ہے کہ جنابے امی لیلہ یہ سوچیں کہ حسین پہ تو بہت روتے ہیں میرے علی اکبر بھئی جوان کم روتے ہیں ہائے علی اکبر باپ کے ساتھ صاحب گوہ دوڑا تے زکربلا میں داخل ہوئے آشنور کی رات ماں نے کہا میرے لال کچھ جہر آ جاؤ میری گود نہ سر رکھ لو ہر باروں نے یہ سر اس گود کو نصیب ہو کے لاؤ صبح آشنور حسین نے کہا علی اکبر حضان دو علی اکبر نے کہا اللہ اکبر بیبیوں نے رونا شروع کر دیا جب آلی اکبر نے کہا آشنور محمد صلی اللہ سیدانیہ چیخے مار مار کے رو رہے لگی جب آلی اکبر نے کہا آشنور محمد صلی اللہ ہم پہلے اللہ علی اکبر کو رکھ گیا یہ ہے آلی اکبر کے دادا آلی اکبر کو بچا لیتے ہیں آلی اکبر آزان علی اکبر کربلا میں پہلی بندی تو گئی سب کا عالم تھا یہ آخری آزان صبح آئے آسحاب کی لاشیں آتی رہی علی اکبر اجازت مانگتے رہے حسین اجازت نہیں دے رہے تھے پھر جب سب لاشیں آ گئیں اور گہوارے میں علی ازغر رہ گئے عباس کا عالم بھی آ گیا حسین کی کمک ٹوٹ گئی حسین نے کہا علی اکبر اب تم اس گوہاپے کا آخری تو آ رہا ستاون برستہ سلوئے کہ بابا دشمنوں کے لشکر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ حسین کیا تمہارے ہاں تیری بچا جوان بیٹو غیرتدار طوان بیٹو باپ کو دیا جانے والا تانہ برداشت نہیں کر سکتا بابا اجازت دیجئے حسین نے کہا کہ تمہیں اپنی ماں سے اجازت لے لو چلے جاؤ جناب امی لیلہ کے بعد پہنچیں امی لیلہ سے کہا ابا ہمیں میدانے جہاد پجانے کی اجازت دیجئے ہم میرے لال کیا کوئی ماں جوان بیٹے کو مردے کی اجازت دیجئے کاما اب یہ ہے کہ میں بچا ہوں تو بابا مارے کھائیں گے دادی سے روزہ بشن آپ گفتگو کیجئے گا اگر دادی نے پھوچ لیا کہ تمہیں اپنا لال مرے لال سے زیادہ حسین تھا تو جواب آپ کیجئے گا سر جھو گیا کہ جاؤ تمہاری بھوی کا حق تسے رہتا ہے جناب ازینب میں زبا پھال آئے ان سے ہزارت پر ہو پھر چلے جانا جناب ازینب کی خدمت میں آئے کہ بھوی اممہ خنجر ایک ہے گلے دھو نے زیادہ گفتگو نہیں بھوی اممہ خنجر ایک ہے گلے دھو نے میرا گلہ بچائیے بابا کا گلہ کٹ جائے گا بابا کا گلہ بچائیے میری جانت نہیں جائے گی زینب جوڑ کے آگے بڑی خیر میں ایک دروازہ انہی آگے دھو جاتے ہیں دو روی راپی بھی آگڑی ہو گئی علی اکبر خدا پہ سکینہ قریب آئی بھائیہ جو گیا وہ واپس نہ آیا سکینہ سکینہ تم تو یہاں مجھے دیکھ رہی ہو سکرا تو بطیرے میں آئے اس سے تو آخری ملاقات بھی نے کر پایا بھائیہ ساتھ دبا خینے کا پڑتا اٹھا ہو گیا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھرے گھر سے جوان کا جنازہ لے کر لہا ہے علی اکبر کی جوانی کے صدقہ سارے قوانتہ دار ترامت رہیں دنیا میں جہاں جہاں ہیں ماں کی گودیاں آباد رہیں بڑھا پہ کے سارے باپ کے لئے سلامت رہیں تم لوگ سلامت رہو باپ آپ کی خوشنی نصیبی ہے کہ انہیں خلاف کندہ دے کے خبر تک مہنچا دے لیکن ہاں ہے علی اکبر اب علی اکبر آقا حسین کے سامنے پہنچے بابا ایک پہزت لیایا جہاں علی اکبر آسوان کی طور دیکھا بارے الہوں اب تری بارگاہ میں وہ حدیعہ پیش کرنا ہوں جو سیرت میں سورت میں رفتار میں گفتار میں عبادت میں اخلاق میں تیرے رسول تیرے حبیب کی تصویر آئے ادھر ماندر خیمہ پہ آگئی علی اکبر چلے تھوڑی دور بھوڑا آگے بڑھاتا کہ ایک آواز کانوں میں آئی یہ بنیہ محلن محلہ یہ بنیہ محلن محلہ یہ بنیہ محلن محلہ میرے لان آہستہ میرے بچے آہستہ میرے دل گھٹوں پہ آہستہ بلکتے کا چھوٹی کمر تھا میں وہ ہسائی چلے آ رہے گونے تھے اے بابا آپ نے حساست تجھے دی اب آپ کیوں آ رہے ہیں بابا کالی اکبر تم ساہے میں اولاتیوں تمہیں کیا معلوم کہ باب کا ذل کیا ہوتا ہے کہ بابا اب آپ جہاں تک آگے آگے اب رک جائیے آپ کو میری خسم بابا جائیے آپ در خیمگا پکڑ ہوئیے میدان میں گئے تلاح چلی کشتوں کے پوچھتے لگا کے باپس آئے بابا اور وہاں کے آزا میں سنیے خیمہ آزا میں جناب امی لیلہ میں کا بیویوں آؤ اتوا کریں سر کے بال کھول دیئے آسوال کی طرف آت اٹھائے اے یوسف کو یاکب سے ملانے والے اے اس بائیر کو حجرہ سے ملانے والے میرے بچے کو مجھ سے بھی لاتے آئے بھائیر آئے بھائیر آئے بابا زرہ کا وزن لوہے کی زرہ ہے دوب میں دف رہی ہے بابا بہت پیاس رگی ہے آؤ میرے لار اپنی زبان میرے موں میں رڑ دو آئے بھائیر باپ کے حکم کی تعمیر کی زبان باپ کے دہن میں رکھی بابا آپ کی زبان آئے بھائیر 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 آگیا واتی لیلہ اب علی اکبر کی بابسی کی دعا نہ کرنا ابھی مجھے علی اصر کی غربانی دے کہ خود اپنی غربانی دینا ہے وقت کم رہ گیا آئے لیلہ یہ واقعہ بھی کربلائی بھی ہوا کہ ماں کو دعا دعا خیر کے لیے سلامتی کی دعا کے لیے منع کیا گیا لیکن یہ حسین کی زوجہ علی کی بہو ہے اطاعت امام واجب ہے اب سنیے گا حسین پریشان حیران چہرے پہ ایک لگا رہا ایک لگا رہا ایک لگا رہا ایک برتبہ فوجوں کے بیچ سے آواز آئی بابا علی صلی اللہ سنیے باز رہی چلے چھوٹی گمہ تھانے ہوگا یا لی آنکھیں در آگئی یا لی یا لی لڑکھا کے کرے جوانو ایسا تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھدر بھوہا جو اکھوا جائے تم سہارا تھی چکتے ہو آئے حسین کو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں اب باز ارام کر گئی انہوں محمد شہید ہو چکے قاسم شہید ہو چکے اصحاب وانسان شہید ہو چکے آئے حسین آب یا لی پھر چلے پھر گرے پھر اٹھے اتنی بھائیتیں اٹھائیں حسین کے بائے استباد پر لغزش نہیں آئیں مگر اٹھارا برس کے کڑیا جوان بیٹے کے معاملہ ہے ایک برتبہ آواز آئی بابا میری آواز پچھل آئی ہے بیٹا آواز ہے تو آنکھیں دھوملا گئی ہیں بیٹا آنکھیں دھوملا گئی ہیں میرے بچے آواز دو علی اکبر آئیے بابا یا علی آئیے بابا یا علی آئیے بابا یا علی پھر گرے اٹھے بابا آپ پھوٹی ہو گئے کہ بیٹا رکھتے نہیں آئے تو آری آواز پہ جو درد ہے اس کی وجہ سے گرے پھر گئے میرے ناز اب پہنچیں ابھی تابوت بھی آئے گا مجلس کے بعد بات اب ہوگا بات اب کر کے آئیے گا تابوت کی زیادت کیجئے دس بجے رات تک دعائیں مانگیے اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگیے نوجوان تیس سلامتی کی دعائیں مانگیں یہی وسیلہ ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک برتبہ علی اکبر کے قریب جا کے اس طرح بٹھے جیسے نمازی مسلمہ بیٹھتا ہے اب میرے لال کہاں اتنی چوٹ آئی ہے جو آواز میں دردر پردہ ہو گیا کہا بابا ظالم نے نیزہ مارا میں نے کعبہ کہتا برچی سینے میں بہت تکلیف ہے بابا علی اکبر کچھ لازل نہیں جا رہا ہے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے کے سینے کے زخم میں رکھو حسین کے ہاتھ علی اکبر کے ہاتھ پہ سینے میں بہت سا گہرائی میں زخم کی ہوگا دیا گئی اے میرے بچے یہ تو برچی کی سوٹی ہوئی آنی ہے یہ تو برچی کی سوٹی ہوئی آنی ہے ایک برتبہ زمینِ گرمِ قبلہ پر گھٹنے ٹھیکے گھٹنے ٹھیکے میں جب تلو کر گیا ہاتھی اے مشکل خوشہ اے مولائے کائنا دوگلیوں سے در خبروں کالنا آتا دیں چوان پیٹے کے سوٹی بچی کی علیہ کرنا میرا کار آدم آئے امریہ زخم میں گئی برچی ہٹے جا گئے اللہ 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 برچی کی علی نے کھانی سوٹی کیا فردوالہ علی اکبر کے سینے سے گھرم خون ہسارے کے سینے بیٹے کے خون سے تر ہو گیا علی اکبر نے آخری اس کے لیے مو دھمو رکھا بابا خود آفست بابا خود آفست بابا بابا آخری سلام حسین ہماری بابا رکھا 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 اُٹھے اللہ بابا 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 چھوانی ہری اکبر کا جلازہ لے جاؤ خیمے کا پردہ ہوگا پھوپیر ہوتی ہوئی نکل پڑی میری گوٹیوں کا پڑھنا ہائے میرا ہری اکبر ہائے میرا بچہ ہائے ہری اکبر بیان کے انوانتے زیرانتے سکی یہ ہری اکبر بڑے بیانوں سے پڑھنا راتوں کو جاہی جاک کے دعائی کرتی تھی ہری اکبر کو دیکھ کے ہری اکبر کی لاشتہ ہوتی بہر خیموں میں واپس جاؤ کابو تاگیا السلام علیکہ ہری اکبر رحمت اللہ خیموں میں واپس جاہتen خیموں میں واپس جاہتا ہی خیموں میں واپس جاہتا ہے خیموں میں واپس جاہتا ہوتی کریں سلام علیکہ موسیقی 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 یارے، یارے موسیقی 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 موسیقی